ایک عورت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی اس کے ساتھ دو بچے تھے اور اس عورت نے کہا کہ تین دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا آپ نے گھر میں دیکھا صرف تین خجوریں تھی وہ پیش کر دی اس عورت نے ایک بچے کو دی دوسری دوسرے بچے کو دی وہ بھوکے فوراں کھا گئے وہ عورت اپنے حصے کی خجور موں میں ڈالنے لگی جو اس کی منتہ تھی جو اس کی شفقت تھی وہ اس پر غالب آگئی اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا دی خود بھوکی رہ گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھتی ہیں نبی رہ السلام آئے انہیں بیان کیا کہ یہ عورت اور یہ اس کی رحم دلی یہ اس کی محبت اور شفقت اپنی بچوں کے ساتھ تو رسول اللہ صاحب نے کیا فرمایا تھا فرمایا کہ یہ عورتیں حاملات مردعات لولا مات اتین ایلا ازواجہن لتدخل مسلیات ہن الجنہ یہ عورتیں پہلے حمل کی تکلیف ہیں برداش کرنے والے اور پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف ہیں برداش کرنے والے فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بسلوکی نہ کریں لولا مات اتین ایلا ازواجہن صرف یہ بات پلے سے باندھنے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ بسلوکی نہ کریں ان کی نافرمانی نہ کریں ناشکری نہ کریں نشوث نہ کریں لتدخل مسلیات ہن الجنہ تو جو نماضی عورتیں ہیں ان کا ٹھکانہ جنت کی سوا اور کچھ نہیں